بیرانی اس کی میں نے آپ سے بہت ریسپیز شیئر کی ہوئی ہے آج بنا رہی ہیں کوفتہ بیرانی اس سے پہلے بھی ایک ریسپی شیئر کی ہوئی ہے کوفتہ بیرانی کی بھی نرگسی کوفتہ بیرانی کی تکہ بیرانی پتہ نہیں کیا کیا بیرانی اور کلر بیرانی تو آپ بھولے نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک kind of killer بیرانی ہے اور عام سے انبریڈینٹ سے اتنے مزیدار کوفتہ بیرانی بنتی ہے نا کہ آپ کو مزا آجائے گا اور آپ کی فیملی کو بھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم و باریک اللہ سیدنا محمد و علیہ وسفیہ اجمائن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہم بھی الحمدللہ بہلکل ٹھیک ہیں تو اتنے مزید کی میں بریانی بنانے کا سوچی تھی کافی ٹائم ہو گیا نا بریانی نہیں بنائی اور فیملی کے بھی مائن میں نہیں آیا کہ بریانی بناؤ تو میں نے سوچا چلو آج یہ کرتے ہیں ساتھ میں چھوٹے چھوٹے دوسرے کام بھی تھے جیسے کہ میں نے شکرگندی کاٹ کے رکھی شہداد کہہ رہے تھے انہوں نے کھانی ہے تو میں ان کو بوائل کر دوں اور ساتھ میں انڈے بھی بوائل کر کے رکھنے تھے کیونکہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا جلدی جلدی سے فٹا فٹ انڈے ریڈی کیے ہوتے ہیں روز تو وہ بھی کھا کے نا پروٹین اچھی خاصی مل جاتی ہے تو خیر وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور دوسری طرف یہ بھی میں نے ڈی فروسٹ کر لیا تھا تو اس کو میں نکال دوں گی پیکٹ سے میں نے تو آدھا کلو کیمے کے لیے تین بریڈ سلائس لیا ہے جو کہ ٹو مچ ہوتے ہیں اس میں پانی بہت ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ بریڈ ڈالتی ہوں اگر آپ فریش کیمہ لیں گے تو آپ بے شک اس میں ڈالیں ہی نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلیں کونٹیٹی تھوڑی سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایک سے دیڑ بریڈ کے سلائس ڈالیں اس سے زیادہ نہیں تو پھر میٹ بالز ہارڈ ہو جاتے ہیں اچھے اس میں میں نے انڈا ڈال دیا ہے ساتھ میں اس میں بریڈ کرمز ڈال دیا ہے اور سپائسیز میں جائے گا نمک لال مرچ کا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور ساتھ میں گرم مسالہ پاوڈر اور زیرہ پاوڈر میں اس میں دھنیا ڈالوں گی ساتھ میں ہری مرچیں نہیں ڈالوں گی ایسکریم کے لئے تو یہ یوز ہوتا نہیں ہے میرے گھر میں کوفتے بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے یا کباب بنانے کے لئے اس سے ایک ہی سائز کے بن جاتے ہیں آئی بال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس اس میں رول کرتے گئے اور ڈالتے گئے اور پھر اس کے بعد میں اس کو ہلکے ہاتھ سے شیپ دے لوں گی راؤنڈ راؤنڈ سا بنا لیں گے اور بس یہ میٹ بال کی تیاری ہو گئی ہے ایک وہ بھی ٹائم ہوتا تھا بریانی بنانی اتنی مشکل ٹائم ٹیکنگ لگا کرتی تھی اب تو جو ہے نا میرا خیال ہے کم از کم بھی مجھے سو سال ہو گئے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے تو اب اس لئے فیل ہی نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈالیا آئیل اور اس میں ڈال دیں گے ہم میٹ بالز بریانی رائس بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے تھوڑا سا آئیل لیا ہے اس میں کھڑے مسالے ڈالیں اور ہلکے فلیم پہ میں ساٹے کروں گے کہ اچھی سی خوشبو آجائے پھر اس میں رائس ڈالیں گے یوزولی تو یہی کرتے ہیں ہم کے مسالوں کے ساتھ ہی چاول ڈال کے پھر ہم کھلے پانی میں بائل کرتے ہیں پھر ڈرین کرتے ہیں آج میں آپ کو ڈریکٹ اس طرح بتا دوں گے کہ آپ کو ڈرین نہ کرنے پڑے اور بس یہ ساٹے ہو گئے اچھی سی خوشبو آگئے اس میں میں رائس ڈالتے ہیں دوسری طرف میں نے سوچا کہ یہ گولڈن کی بجائے ڈارک براؤن ہی نہ ہو جائیں ان کی بھی سائیڈ چینج کر دوں میٹ بالز کو دونوں سائیڈ سے بس ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینا ہے اور اندر سے بھی کچھے ہی ہوں گے ہم نے نکال لینا ہے بعد میں ہم مسالے میں پکا لیں گے اس کو رائس اچھے سے میں نے ڈرین کر کے ڈال دی ہیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیا ہے اور اس کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ساتے کر رہی ہوں جب یہ جتنا سا بھی مویشتر سا تھوڑا نظر آ رہا ہے نا پتیلے میں یہ سارا ایبزوب کر لیں گے رائس تو اس کے بعد ہم نے پانی ڈالنا ہے جیسا کہ دو کپ بریانی کے لیے چار کپ پانی نہیں میں اس میں ڈالوں گی ایسے کہلے میں ساڑھے تین کپ پانی ڈالوں گی تھوڑا سا کم پانی ڈالنا ہے کیونکہ باقی دم سے پھر یہ پک جائیں گے اور بس اب ہم نے یہ رائس پکنے دینا ہے سارا پانی ڈال کر لیں گے تو نیکس ٹیپ پہ میں آپ کو بتاؤں گی اتنی دیر میں یہ دیکھیں ابھی کچھے ہی ہیں سینٹر میں سے تو ہم نے یہ نکال لیے اب گریوی بنا لیتے ہیں بریانی کے لیے پیاز لے لیے چاپ کیے ہوئے اس میں میں ڈال رہی ہوں زیرہ اور سونف اور اس کو آپ ساوتے کریں اچھی سی نا گولڈن سے کلر آجا اور اس طرح تک سونف اور زیرہ کا کمبینیشن جو نا سمیل اتنی مزیدار ہوتی ہے نا کہ کیا ہی بات ہے اچھا اور اتنی میں ٹوماتر جو نا اس کا پیسٹ پنا لیں گے کیونکہ یہ کھٹی کھٹی ٹومیٹو بریانی ہے اور اتنی مزیدار لگتی ہے نا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے مارکٹ کے سپائسز ڈالے میں یقین کریں سارا گھر سے آم مسالے نکال کے آپ بنانے والے ہیں اس کو اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں سارا پانی آلموسٹ ایبزارب ہو گئے تھوڑی سی قصر رہ گئے پانی پورا ایبزارب ہو جائے گا نا تو پھر میں نے اس کا چولہ بند کر دینا اس کو دم دینے کی ضرورت نہیں ہے دم بریانی کی لیئرز کے ساتھ ہی ہم اس کو دیں گے اچھا اس میں جو کھڑے مسالے تھے وہ میں نے یہاں شفٹ کر دیا تاکہ اور ان کا ایکسٹرائٹ نکل آئے اور یہ اب میں چیک کر رہی ہوں ہاں جی اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے کسی قسم کا مویسٹر نظر نہیں آرہا تو چولہ میں نے بند کر دیا اور ڈھکن نہیں لگاؤں گی نہیں تو وہ کائنڈ آف دم ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈھکن ہٹا رہنے تھوڑ تھوڑی دے بعد آپ چمچ ہلا دیں تاکہ رائس جن جوڑ نہ جائے اب یہ گولڈن ہو گئے تھے پیاز تو اس میں میں نے جنجر گالک کا پیسٹ ڈالیا اور ساتھ میں جو ٹوماٹر کا پیسٹ پنایا تھا وہ ڈالیا ہے چوب کر کے نہیں ڈالیں مزا ٹوماٹو پیسٹ کا ہی آئے گا اس میں نمک لال مرچ حلدی ڈال کے تو ہم یہ ٹوماٹر پکنے کے لئے رکھتے ہیں اچھی سی اس کا کلر آ جائے اور آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے تو بس اتنا سا اس کا کام ہے کوئی یہ کاملی کے لئے نہیں ہے میں نے تو اس میں یہ بھی ڈالیا ہے کیونکہ ایک تو کلر بہت اچھا آئے گا اور دوسرا ایک ٹینگی سا فلیور آئے گا تو میں تو یہ ڈال رہی ہوں آپ کے لئے اپشنل ہے ڈالنا تو ڈال لیں نہیں تو سکپ کر دیں میں نے ٹوٹل تین کپ رائس بوائل کیے تھے کیونکہ بریانی دو کپ سے بناوں گے مشی کے میں ایک کپ الگ کر لوں گی مشی سپائسی بریانی نہیں کھائے گا تو ابھی ان رائس کو چونکہ دم نہیں دیا ہوا تو میں مشی والے رائس کو سپریٹلی دم دے دوں گی تاکہ خوشی خوشی اس کو میٹ بول ساتھ میں ڈال دوں گی تو پھر کھا لے گا اس میں میں نے ہری مرچیں بھی نہیں ڈالی اچھا یہ آئل سپریٹ ہو گیا تو اس میں میں نے سپائسیز ڈال دیا ہے جیسے کہ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ زیرہ پاورڈر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے آم سے مسالے ہیں لیکن بہت مزے کا آپ کو اتنی اچھی بریانی لے گے گی اس میں میٹ بول ساتھ میں مکس کر دیں گے فلیم ذرا ہلکا کر دیں گے میں پندرہ بیس منٹ ان کو پڑھا رہنے دوں گی کیونکہ جیسے پڑھا رہنے دیں گے اتنے ہی مزے دار قسم کے سافٹ ہو جائیں گے بس یہ رائس کو میں تھوڑا سا فلاف اپ کر دوں گی دھیان سے کہ ٹوٹ نہ جائے اور جو گریوی ہے وہ بھی تیار ہوگی اس کا پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے زبردست قسم کا اس کا کلر آگیا ہے اور اب ہم لیئرنگ سٹارٹ کریں گے تو رائس میں نے ڈال دی ہیں اس میں ہی پڑھے ہیں اس میں یلو فوڈ کلر ڈالا ہے اس کے اوپر میں لیمن بھی ڈال دوں گی آپ کو اگر نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے فریش دھنیا ہری مرچیں اور اس کے اوپر جو نا ساتھ میں جنجر بھی ڈالا ہے جولین کر کے اور جو فرائیڈ انین ہوتے ہیں وہ بھی ڈال دیا فرائیڈ انین نہیں ہے تو آپ رہنے دیں کوئی بات نہیں اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ لگا دیا ہے سارے میٹ بالز اور ساتھ میں مسالہ رکھ دیں گے اور نا یہ چونکہ مزیدار قسم کا املی جیسا فلیور اس میں آتا ہے نا بریانی میں ٹوماتر زیادہ ڈالنے کی وجہ سے اس لئے میں نے املی نہیں ڈالی ورنہ آپ کو بتا ہے میں اپنی ہر بریانی میں املی کا پیسٹ تو ضرور ڈالتی ہوں تو یہ اچھی طرح سے میں نے لیئر لگا دیا اس کے اوپر میں تھوڑا سا دھنیاں بچا کے رکھا ہوا تھا اور جنجر اور ہری میچیں تو بس وہ اس کے اوپر بھی ڈال دی ہیں اور بس یہ ریڈی ہو گئے دو کپی تو چاول تھے تو ایک ہی لیئر چاول کیا اور اوپر ساتھ میں یہ گریوی کی لیئر ہے دس بارہ منٹ کا دم دیا میں نے یہ رائس کے حساب سے آپ بھی دے لینا جتنا آپ کو ضرورت فیل ہوئی اور بس یہ بریانی تیار ہوگی ہے کھڑے کھڑے سے اس کے ایسے کھلے کھلے رائس ہیں اور کوفتے بھی بیچ میں بہت مزے کے لگتے ہیں اور ماشاء اللہ سے کلر بھی بہت اچھا ہے میں نے آئی تینک الحمدللہ ٹوئنٹی پلس ریسپیز بریانی کے آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں میں اس کے پلی لیسٹ جو ہے نا اس ویڈیو کے اینڈ پر لگا دوں گی وہاں سے آپ اور بھی ریسپیز چیک کر سکتے ہیں تو میشو کو میں نے جب یہ لوگ سکول سے آئے ہیں میں نے جانب رایسا رائنی کے پاس کے بھی بنایا گیا دیو رائیس سے بزن رائیس کیا ہے برینی آپ کیا بھی بہت اللی پر لگتی بھی برینی بزرمی جون نسو ساتر بیräانی ہے میں ہم نے ہے جو ساتر بی Storm ہم ہم نے کہا ہمیں جو ساتر بیرینی وقت کی관� goto ہم نے یہاں تپی�اء رکھا ہے تو اس کی bread bake کر لو آج بکیتا ہے thank you how about you do you like my food today it's better than barani you don't like barani barani کیوں نہیں اچھی لگتی آپ کو کیا نہیں اچھا لگتا barani ادھر دیکھو barani barani کیوں نہیں اچھی لگتی آپ کو ادھر دیکھ کے بتاؤ برانی کیوں نے اچھے اور یلرائیس اچھے اور یلرائیس نے اچھے لگتے یہ والے اچھے لگ رہے ہیں چلو کھاؤ شاوش فنش کرو جلدی فنش کرو جلدی بھریا تینکیو انجوی گائز اس کے بعد ہو گئی شام اور شازاد کے آج کل ویک میں ٹو ٹائمز ٹریننگ ہوتی ہے اور شازاد آفیسے گھر آکے بھی تو آنلاین ٹریننگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو تو میں نے روم میں رائس دے دیا اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں پلیٹ میں ڈال کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اٹلیس چلیں ان کا ریویو نہ سی میرا ہی ریویو سی تو یہ فائنل لوک ہے الحمدللہ اور ابھی آپ کو کوفتے بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آپ چاہیں نا تو آپ اس میں رائس کے ساتھ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آلو اور میٹ بہت بہت اچھے لگیں گے اور ایک چیز آئی تنگ ویڈیو میں بولی ہے یا نہیں آپ اس میں پدینہ ضرور ڈالیے گا میرے پاس تھا نہیں تو میں نے ایڈ نہیں کیا اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ ہیں ہمارے میٹ بالز اور ساتھ میں یہ ہمارے رائس اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں